بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز دی ارب انفو چینل میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جرمنی کا یہ کم اگست سے بیشتر ممالک کے لیے سفری پابنیاں اٹھانے کا علان کے بارے میں اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہی ڈسکس کرنے والی ہوں لیکن اسے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کھا کہ اگر آپ ہمارے چینل دی ارب انفو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو رائک کر لیجئے اور ویڈیو کو لازمی سلاس تک دیکھ لیجئے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سعودی عرب میں مکیم گیر ملکیوں کے لیے بہت بڑی خوشکبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس کا اکامہ ایکسپائر ہو یا اکامہ ویلیڈ ہو شرکہ بند ہو مسہسہ بند ہو یا کفیل چھوٹی نہ لگا رہا ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو تین دن کے اندر اندر امبسی کے ذریعے آپ کو خروج لگا کر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیں گے کوئی بھی انڈین پاکستانی نیپالی ان بنگلدیشی سے نرنکن یا کسی بھی ملکہ ہو آسانی سے بغیر کسی پریشانی کے اپنے ملک واپس جا سکتا ہے جی ہاں سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس پیج دیا جائے گا مطلوب کے اس والے رابطہ نہ کریں شکریہ تو فرنڈز یہاں پہ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سٹارٹ لیکن اسے پہلے آپ سے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹر اگر آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا تو ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کر لیجئے اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ اوپر آپ کو یوٹیوب چینل کا لنک شو ہو رہا ہے ہمارے اس لنک کو اوپن کر کے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے تو فرنڈز چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جرمنی نے کرونا وارث سے متعلق آئیت سفری پابندیوں میں نرمی کا اعلان کیا ہے خبر رسائی دارے ایف ای پی کے مطابق جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس نے کہا ہے کہ جرمنی اکم اگست سے زیادہ تر ممالک کے لیے کرونا کی عالمی وبا سے متعلق آئیت اپنی سفری پابندیاں اٹھا لے گا انہوں نے کہایا کہ سات دنوں کے دوران ایک لاکھ افراد میں انفیکشن کی شرعہ پچاس سے دو سو درج کرنے والے ممالک کو آپ رسک زون میں نہیں سمجھا جائے گا جرمن وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایسے ممالک جہاں انفیکشن کی شرعہ زیادہ ہے یا جہاں وائرس کی الگ الگ اقسام وجود ہیں جیسے کہ برطانیہ اور انڈیا انہوں نے کہا ہے کہ گرمیوں کے ساتھ امید اور اعتماد واپس آ رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر انفیکشن کی دادات کم ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ شہریوں کو کرونا ویکسین کی خوراک دی جا چکی ہے جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ طویل مہینوں کے لاکڈاؤن کے بعد ہم زیادہ معمول کے منتظر ہیں اور یہ سفر بھی لاگو ہو گئے کو ماس نے زور دے کر کہایا کہ پابندیاں اٹھانا لاپروائی کی دعوت کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے انہوں نے متنبہ کیا کہ دو ہزاری کس کے موسم گرمہ میں کوئی بھی تاتیلات کے دوران وبائی مرز سے حیرت کا دعویٰ نہیں کر سکتا واضح ہے کہ جرمنی نے حال یا ہفتوں میں دکانوں اور ریسٹورانٹوں کو دوبارہ کھولیں کی جائے دینے کے سمیت بیشتر پابندیوں میں آسانی پیدا کرتی ہے تاہم دکانوں میں ماس پہننے سکول کے بچوں اور گھر سے کام کرنے والے ملازمین کے لیے بقائدہ ٹیسٹ کیا قوانین اب بھی برقرار ہیں تو فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو کو لازمی سے لازم تک دیکھ لیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو فرنڈز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک بلکل نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ